فیراؤن دنیا کا وہ وائد شخص ہے جس کے مرنے کے تین ہزار سال بعد اس کا پاسپورٹ بنایا گیا آپ جانتے ہیں ایسا کیوں کیا گیا اور فیراؤن کی لاش پہ تحقیق کرنے والے سائنس دان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے اور فیراؤن کی لاش کو کس کی حکم پہ سمندر نے باہر پھینک دیا دوستو جب 1974 میں اس کی لاش کو فنگس نے آن گیا تو مصر کی حکومت نے فرانس سے رابطہ کیا اس کی ریپیرنگ کے لیے تو فرانس کی قانون کے مطابق انہیں قاضی اس کا پاسپورٹ بنوائیں تو اس کا پاسپورٹ بنایا گیا اور 1974 میں وہ فیراؤن کی لاش کو جب وہاں پہ لے جایا گیا فرانس کی صدر نے پورا پروٹوکول دیا فرانس کی سلامی دی خود اس نے استقبال کیا اور جو سائنس دان تحقیق کر رہے تھے انہیں مسلمانوں سے ملایا گیا سور یونس کی آیت یہ سنائی گئی تو وہ بڑے متاثر ہوئے اور انہیں اسلام کو قبول کر لیا ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کے محفوظ کر لیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے